اسلام علیکم کمپیوٹر چینل پر آپ سب کا ویلکم ہے جی اس چینل پر ہم لوگ کمپیوٹر کی ٹرمز کی ورکنگ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو ورک کس طرح سے کرتی ہیں جی لاسٹ ریلیکشنز میں ہم لوگوں نے ایریز کے بارے میں ڈسکس کیا کہ ایریز کیا ہوتی ہیں ون ڈیمینشنل ایری کیا ہوتی ہے ٹو ڈیمینشنل ایری کیا ہوتی ہے ان کو کس طرح سے انیشلائز کیا جاتا ہے اور پھر ان کے پروگرامز بھی کر کے دیکھیں آج ہم لوگوں نے ٹو ڈی ایری کا ایک پروگرام دیا ہے جس کے تھرو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کولمز اور روز کے اندر ویلیوز جو ہوتی ہیں ہم کو کس طرح سے سٹور کروایا جاتا ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ریسیب ہوتے رہیں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ کو ہمارے پڑھانے کا میتھرڈ اچھا لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کتنی اچھی لگی ہے یہ کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے بتائیے گا ہر منتظر کمپیوٹر چینل پر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جو ٹو ڈی ایرے کا یہ پروگرام write a program that initialize the 2 ڈی ایرے of two rows and three columns then display وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو ٹو ڈی ایرے کو initialize کرے ٹو ڈی ایرے جو ہے اس کو ہم لوگوں نے initialize کرنا ہے arrays of two rows and three columns ٹھیک ہے اس ٹو ڈی ایرے کے اندر جو ہیں وہ rows ہماری ہوں گی two اور ہمارے columns جو ہیں وہ ہوں گے ہمارے پاس three ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کو ڈیسپلے کروانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی hash include iostream.ach hash include konu.ach ٹھیک ہے ہم میں نے basic structure of c++ کے بارے میں اپنا لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ hash کیا ہوتے ہیں include کیا ہوتے ہیں iostream کیا ہوتی ہے .ach کیا ہوتی ہے hash ہمارے پاس ہوتا ہے جی starting point include ہمارے پاس ہوتا ہے preprocessor directive اور iostream ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے header file کا نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے header files جو ہوتے ہیں live ready functions کو store کرنے کے لیے use ہوتے ہیں .ach جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے extension of header file ٹھیک ہے extension کہتے ہیں جو بھی کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ dot کے بعد لکھی جاتی ہے جو اس چیز کو describe کر رہی ہوتی ہے full form کو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ extension ہے hash include konu.ach ٹھیک ہے یہ بھی ایک header file کا نیم ہوتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک پروگرام کے اندر جتنی مرضی چاہیں header files کو include کر سکتے ہیں but وہ totally depend کر رہا ہوتا ہے آپ کی پروگرام کی body کے اندر use ہونے والے functions پر ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے void main ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو void ہوتا ہے یہ ایک returner type ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے null اور یہ جو main ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے function name ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک brain آپ سمجھ لو ٹھیک ہے یہ most important ہوتا ہے جی آپ کی body کے اندر چیز جو بھی statements use ہو رہی ہیں ان کی execution کے لیے execution جو statements کی ہوتی ہے وہ main function کے بغیر نہیں ہوتی ہے اس کے بعد curly bracket start کے ساتھ آپ کا جو controller ہے وہ پروگرام کی body کے اندر enter ہو جاتا ہے ٹھیک ہے int i j array of two three ٹھیک ہے میں نے ایک i اور j دو variables لی ہیں جو آپ کی iteration کو ظاہر کریں گے جن کی data type میں نے integer لی ہے data types کے بارے میں بھی میں نے lecture upload کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو data types use کرنی نہیں آتی ہیں تو میں نے اس میں detail سے بتایا ہوا ہے کہ data types کون کون سے ہوتی ہیں وہ کس طرح سے programs کے اندر use کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ میرا وہ lecture بھی دیکھ سکتے ہیں array ایک میں نے array لی ہے جس کے اندر two rows ہیں اور three columns ہیں ٹھیک ہے چونکہ اس نے ہمیں program کی statement کے اندر ہی بتا دیا ہے کہ آپ کی جو two ہیں وہ rows ہوں گے اور three جو ہیں وہ آپ کے columns ہوں گے اس کے بعد fifteen five nine eight three اور seven اگر آپ لوگ اس کو اس طرح سے بھی لکھنا چاہو تو آپ لوگ لکھ سکتے ہو کہ array جو ہوتی ہے اس کی values جو ہیں وہ آپ لوگ ایک الی bracket کے اندر دی ہوئی ہیں تو آپ لوگ اگر rows اور columns کو لیدہ لیدہ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو rows ہیں وہ two ہیں تو آپ لوگ اگر آپ لوگ اس طرح سے لکھو گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آپ کی جو columns ہیں وہ three ہیں columns اس طرح سے ہوتے ہیں اور جو rows ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آپ کی جو rows ہیں وہ two ہیں اور three جو ہیں وہ آپ کے columns ہیں ان کو initialize میں نے ان values کے ساتھ کروا دیا two rows اور three columns جو array کے اندر ان کے اندر میں نے ان values کے ساتھ initialize کروا دیا اس کے بعد آتا ہے جی four میں نے loop لگایا ہے جس کے through میں rows اور columns جو ہیں two d array کے اندر values کو store کروا سکوں گی four i جو ہے وہ zero کے equal ہے i less than ہے two چونکہ آپ کی rows جو ہیں وہ two ہیں i plus اور آپ کے نیچے آئے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے کہ اس کی initialization جو ہے وہ zero سے ہے تو zero less than ہوتا ہے two کے ہماری condition ہوئی true ہمارا controller جو ہے وہ اندر move کر جائے گا یہ ہم لوگ نے nested for loop use کیا یعنی for loop کے اندر for loop use کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو اگر لوگ نے nested loop کے بارے میں میرا لیا ہو تو آپ کو اس میں نے بتایا تھا کہ آپ کی outer loop ہوتی ہے وہ ایک دفعہ چلتی ہے تو آپ کی inner loop ہوتی ہے وہ اتنی دفعہ چلتی ہے جتنی کہ condition دی ہوئی ہوتی ہیں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کہ condition ہماری outer loop true آپ کے پاس 3 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری condition true ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کنٹرولر ہے وو condition true ہونے کی وجہ سے statement کی طرف آ جاتا ہے اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں statement کے اندر میں بتایا ہوا ہے جو کچھ بھی ڈبل کورس کے اندر لکھا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ڈبل بریکٹ لگائی ہو ہے ڈبل کورس کے اندر پر جائے گی اس کے بعد آئی آئی میں ڈبل کورس نہیں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو دبل کورس ہوتا تو آئی پر جاتا لیکن میں نے کیا کیا ہے میں نے ڈبل کورس کے علاوہ لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئی کے اندر جو ویلیو تھی وہ پرنٹ ہوگی آئی کے اندر ویلیو کیا تھی ہماری زیرو ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ زیرو پرنٹ ہو جائے گی اس کے بعد آگے جائے دیکھیں ڈبل کورس کے اندر اس طرح سے یہ بریکٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد جی لکھا ہوا ہے جی کی ویلیو آپ لوگ کو پتہ ہے زیرو ہے تو یہاں پر زیرو کو پرنٹ کروا دے گا اس کے بعد دیکھیں کلی بریکٹ اند ہے اس کے بعد ایک وی ہے اس کے مطلب کہ آپ کے جو فرسٹ انڈیکس میں ویلیو پڑی ہے اس کو پرنٹ کروا دو آپ کے فرسٹ انڈیکس میں ویلیو کیا ہے فیفٹین جو آپ نے فرسٹ آسائن کی ہو یا وہ پرنٹ کروا دے گا اس کے بعد ایک ہونے کے لیے آپ کے پاس آگیا جو ٹی 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 کی وجہ سے ہمارا نارمل سے زیادہ وقف آنے کی وجہ سے کرسہ یہاں پر ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر دوبارہ سے آگی ابھی چونکہ ہماری کنڈیشن فالس نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہاں سے واپس انر لوب یعنی انر فال جو جو کنڈیشن کے سپرینٹ کروا دینا آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے بعد یہاں پر کلی بریکٹ لکھا ہو ہے آئی کی ویلیو آپ لوگ کے پاس وہ ہی رہے گی زیرو اس کے بعد جی کی ویلیو چینج ہوئی ہے انکریمنٹ لگا ہے تو انر میں جب انکریمنٹ لگتا ہے تو انر والی چینج بعد جی کی ویلیو جی کی ویلیو انکریمنٹ لگنے کے بعد آپ کی ہوئی وان ٹھیک ہے یہاں پر ہو جائے گا وان صحیح اس کے بعد برابر ہے چونکہ ڈبل کوٹس کے اندر ہے تو ڈبل کوٹس والی چیز پرینٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آئی 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 کی ویلیو زیرو ہے لیکن جی کی ویلیو کیا ہے آپ کے پاس وان تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہاں پر جو ویلیو آپ کے پاس پڑی ہے سیکنڈ والی وہ کون سی ہے فائی اس کے بعد آتا ہے جی آپ لوگوں کا دوبارہ سے یہاں پر جائے گا جی کی ویلیو میں میں لکھ رہی ہوں یہاں پر ایرے آف آئی کی ویلیو آپ کے پاس وہ ہی ہے یہ دیکھیں آئی آئی کی ویلیو آپ کے پاس ابھی بھی زیرو ہی رہے گی لیکن جی میں انکریمنٹ لگ رہا ہے تو جی کی ویلیو آپ کے پاس ٹو ہو جائے گی یہاں پر یہاں پر آئے گا دوبارہ سے یہاں پر ہماری انکریمنٹ لگے گا ٹو پلس بان تھری ہو جائے گی اب تھری جو ہے نہیں ہوتا ہے تھری کے جس کی وجہ سے ہماری کنڈیشن ہوئے فالس اور ہمارا کنٹرولر سٹیڈمنٹ کو سکیپ کرتے ہوئے اس سٹیڈمنٹ کی طرف آجائے گا جو کے آجائے گا آجائے گا گا آجائے سٹیڈمنٹ سٹیڈمنٹ ہوتا ہے جو آپ کے کرسر کو نیکسٹ لائن پر لے کے جانے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر چکے آجائے ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا کنٹرولر ہے نا دائریکٹ موگ کر جائے گا ہمارا جو بھی آوٹر لوب تھا اس کی طرف آوٹر لوب کے اندر جو جی آئی کی ویلیو تھی نا وہ 0 تھی ٹھیک ہے اب یہاں پر چکے انیشیل آئیزیشن ایک دفعہ انیشیل آئیزیشن پر ہمارا لوب چلتا ہے لیکن دوسری دفعہ جب ہمارا لوب چلتا ہے تو انکریمنٹ پر چلتا ہے تو 0 پلس 1 ہوئی ہماری ویلیو 1 ٹھیک ہے 1 جو ہے وہ لیس دن ہوتا ہے 2 کہ ہماری کنڈیشن ہوئی true نیچے آئے گا یہ اب یاد رکھئے گا جو آوٹر لوب ہوتا ہے اس کی ویلیو نیو یو یوز آئی کی ویلیو آپ کے پاس پہلے 0 تھی لیکن آپ 1 ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی جو جی کی ویلیو ہے وہ 0 رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد برابر ہے ٹھیک ہے ایز 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 آپ لوگوں کو پتہ ہے آئی کی ویلیو میں نے کروا دی اس کے بعد جی ویلیو زیرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس پھونسی ویلیو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس پور جو ہے وہ ایٹ ویلیو پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر وہ ایٹ کو ایز ایز پرنٹ کروا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھو دوبارہ سے جائے گا یہاں پر ویلیو ہمارے پاس کیا ہے آئی کی ویلیو وہی یوز کہنی ہے جو میں پہلے تھی جو اس میں تو انکریمنٹ نہیں نہیں لگ رہا ہے جی کی ویلیو میں انکریمنٹ لگ رہا ہے تو جی کی ویلیو پہلے زیرو تھی وان ہو انکریمنٹ کے بعد دیکھیں کہ میں نے جو جو تھا اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ویلیو آپ کی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی ویلیو پڑی ہوئی ہوگا اس کی وجہ سے آپ کا فاصلہ تھا وہ نورمل سے زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آئے گا دوبارہ سے انکریمنٹ لگے جی کی ویلیو میں آئی جو ہے وہ ہمارا ڈبل کور سکینر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی جگہ پر اس کی ویلیو جو ہے وہ پرنٹ ہوگی اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آئی کی ویلیو تو ہی ویلیو یوز ہو رہی ہے لیکن جو جی کی ویلیو ہے ہمارے پاس ویلیو پڑی ہوئی ہے جی سی ٹھیک ہے وہ یہاں پر پرنٹ کروا دے گا اس کے بار تیب ایڈی ہوگا ہمارے نورمل سے زیادہ فاصلہ آجائے گا اس کے بعد دوبارہ سے جائے گا یہاں پر جو بھی انکریمنٹ تھا ٹو پلیس وان ہوگا تو تھری تھری لیس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو آٹر لوپ ہے نا اس میں انکریمنٹ لگے گا پہلے تھی وان وان پلس وان ہوئی تو ہو جائے گی اب ٹو جو ہے ٹو 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 ٹھیک ہے ٹو ایکوال ضرور ہوتا ہے ٹو کے لیکن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری کنڈیشن ہوئی فالس اب ہمارا یہ لوپ بھی ترمینیٹ کر گیا اور ہمارا جو انر لوپ تھا وہ بھی ترمینیٹ کر گیا کیونکہ ہمارا جو آٹر لوپ تھا اس کی ٹو روز اور ٹری کولمز لے کر ان کے اندر ہم لوگ نے ویلیوز لی اور ان ویلیوز کو ڈسپلے کروا کے دیکھا کہ ٹو ڈی اریج ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی آئی ہو کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام سمجھ اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھ اللہ حافظ